ایک ایسا پھول جس کی شکل تطلی کی طرح ہوتی ہے ایک ایسا پھول جو کہ دور سے دیکھنے سے ایسے لگتا ہے جیسے کہ گھاس کے اوپر تطلی بیٹھ گئی ہو ایک ایسا پھول جس کے اوپر تطلی کی شکل بنی گئی ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پھول کی مکمل ڈیٹیل بتانے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل یونیورس آف لاورز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسا پھول کے بارے میں جو کہ تطلی شکل والا ہے جس کو دور سے دیکھنے سے ایتے لگتا ہے جیسے کہ گھاس کے اوپر تطلی بیٹھ گئی ہو جس کی شکل مکمل تطلی کی طرح ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اس تطلی والے پھول کا اصل نام کیا ہے اس کے کتنے کلرز ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہوتے ہیں اس کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے اس کا ڈیریشن کتنا ہوتا ہے اور یہ کس سیزن میں پائے جاتی ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل یونیورس آف لاورز پہ نئے ہیں تو اس کو سسکرائب کر دیں بیل نوٹفیکشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک بھیک وقت پہنچ پی رہے اس کے بعد ہم ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ تیتلی والے پھول کا اصل نام کیا ہے اس کا اصل نام پینزی ہے اس کو پینزی فلاور کہتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے تو اگر اس کی ہائٹ کی بات کی جائے تو اس کی ہائٹ چھ انچ سے لے کر آٹھ انچ تک ہوتی ہے اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس سیزن میں پائے جاتا ہے تو دوستو یہ ونٹر سیزنل فلاور ہے یہ سردیوں کے موسم میں پائے جانے میں پھولوں میں آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے تو دوستو اس کا ڈیوریشن ونٹر سیزن میں پائے جانے والے پھولوں کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ یہ مارچ کی اینڈ تک چلتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کتنی کلرز ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہوتے ہیں تو دوستو اس کی بہت سارے کلرز ہوتے ہیں جن میں سے وائٹ کلر یلو کلر بلیک کلر بلیو کلر ریڈ کلر پرپل کلر اور برگنڈی کلر قابل ذکر ہے اس کے بعد دوستو آج کی ویڈیو کم اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم